موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم من لسانی افقہ قولی محترم ناظرین اصول فقہ کے بارے میں دروس کا یہ سلسلہ جاری ہے جس کا عنوان ہے آئیے اصول فقہ سیکھیں ہماری گفتگو واجب کے سلسلے میں ہو رہی تھی واجب کے متعلق بہت سارے مسائل پر ہم نے گفتگو کی اسی سے متعلق ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے جس کو کی اصولی مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ اُلَّا بِهِ فَهُوَا وَاجِبُ کے نام سے ذکر کرتے ہیں مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ اُلَّا بِهِ فَهُوَا وَاجِبُ اس کا مطلب کیا ہے آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عبادت مثال کے طور پر ہمارے اوپر واجب ہے لیکن اس واجب عبادت کو کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز ہو جو ضروری ہو کوئی ایسی چیز جو کی اصلا ہمارے اوپر واجب نہیں ہے لیکن اس عبادت جو کی واجب ہے اس کو کرنے کے لیے اس کا کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے اس کو کیے بغیر ہم اس واجب کی ادائیگی نہیں کر سکتے ہوں تو اس کو کہتے ہیں مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ اُلَّا بِهِ یعنی جس کے بغیر واجب کا کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے فَهُوَ وَاجِبُ تو وہ چیز جو واجب نہیں تھی اور جو واجب کو کرنے کے لیے وسیلہ بن رہی ہے وہ چیز بھی واجب ہو جائے گی جبکہ وہ چیز اصلاً واجب نہیں تھی کیونکہ یہ قائدہ ہے شریعت میں کی الْوَسَائِلُ لَهَا اَحْكَامُ الْمَقَاصِدُ الْوَسَائِلُ لَهَا اَحْكَامُ الْمَقَاصِدُ یعنی اگر ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کسی کام کے کرنے کا ہمارا مقصد ہے تو اب اس کام تک پہنچانے والا جو وسیلہ ہوگا اس وسیلے کا بھی وہی حکم ہوگا جو اس مقصد کا حکم ہے اگر وہ مقصد واجب ہے تو یہ وسیلہ بھی واجب ہو جائے گا اگر وہ مقصد مباح ہے جائز ہے تو یہ وسیلہ بھی جائز ہوگا اگر وہ مقصد حرام ہے تو یہ وسیلہ جو کی اصلاً جائز تھا یہ وسیلہ بھی حرام ہو جائے گا کیونکہ الْوَسَائِلْ لَهَا اَحْكَامُ الْمَقَاصِدُ تو یہ اس قائدے کا مطلب ہے مَا لَا يَتِمُ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِ فَهُوَا وَاجِبُ اس کو ہم چند مثالوں سے سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ بات اور بھی زیادہ واضح ہوگی نماز پڑھنے کے لیے سطر پوشی یہ ضروری ہے کیوں ضروری ہے اس لیے کہ نماز پڑھنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے نماز کی حالت میں سطر پوشی یہ ضروری ہے ہمارا سطر دھکا ہونا چاہیے یہ ضروری ہے اب فرض کیجئے کسی انسان کے پاس کپڑا نہیں ہے اس کو نماز پڑھنی ہے اس کے پاس کپڑا نہیں ہے اب وہ نماز کیسے پڑھے گا عام حالات میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس انسان کو کہ آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ کپڑا خریدو لیکن اب جب اس کو نماز پڑھنا ہے تو ہم اس سے کہیں گے کہ کپڑا خریدنا آپ کے لیے واجب ہے کیونکہ آپ کے اوپر نماز پڑھنا واجب ہے اور نماز آپ کی تب ہی صحیح ہوگی جب آپ سطر پوشی کریں گے لہٰذا آپ کے اوپر کپڑا خریدنا واجب ہے اگر آپ کی استطاعت ہے تو اسی طرح سے کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ نماز کیلئے وضو ضروری ہے بغیر وضو کے ہماری نماز نہیں ہوگی اب فرض کیجئے کوئی انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کے پاس پانی نہیں ہے اس کے پاس پانی نہیں ہے لیکن مارکٹ میں پانی بھک رہا ہے اب عام حالات میں تو ہم اس کو نہیں کہتے کہ آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ جاؤ پانی خریدو پانی خریدنا ایک جائز کام ہے کوئی چاہے تو خریدے چاہے تو نہ خریدے لیکن اب جبکی اس کے اوپر نماز واجب ہے اور نماز کیلئے وضو کرنا ضروری ہے اور وضو کیلئے پانی ضروری ہے تو ایسی صورت میں اگر پانی خریدنے کی استطاعت اس کے اندر ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ پانی خریدنا آپ کے اوپر واجب ہے جبکہ وہ اصلاً واجب نہیں تھا لیکن چونکہ نماز کا جو وجوب ہے اس کی ادائیگی پانی خریدے بغیر نہیں ہو سکتی اس لئے ہم اس کو کہیں گے کہ آپ کے لئے پانی خریدنا ضروری ہے تو یہ ہے اسی طرح سے ہماری شریعت کے مقاصد میں یا اس کے مسالح میں ایک مقصد یہ ہے حفظ النفس اپنے نفس کی حفاظت کرنا اپنی جان کی حفاظت کرنا ہماری شریعت کے اندر مطلوب ہے اور یہ پانچ گنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے اب کوئی انسان ہے اس کو بھوک لگی ہے وہ کھانا چاہتا ہے اور اس کے پاس کھانا نہیں ہے اور وہ کھانا اگر نہیں کھائے گا تو اس کی ایسی حالت ہے کہ وہ مر سکتا ہے عام حالات میں تو ہم اس انسان کو نہیں کہیں گے کہ آپ جاؤ آپ کھانا خریدو مارکٹ سے آپ کے لئے ضروری ہے عام حالات میں کھانا خریدنا یہ جو ہے مباح ہے لیکن اگر اس کا تعلق جان کو بچانے سے ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ اگر آپ کی استطاعت ہے تو آپ کے اوپر کھانا خریدنا یہ واجب ہے جو کی اصلاً واجب نہیں تھا لیکن چونکہ ایک ایسا واجب ہے جس کی ادائیگی بغیر اس جائز کام کے کیے بغیر نہیں ہوگی لہٰذا وہ جو جائز کام تھا اب وہ واجب ہو گیا اسی طرح سے جیسے کوئی انسان حج کرنا چاہتا ہے حج کے لیے استطاعت ضروری ہے حج کے لیے استطاعت ضروری ہے کہ وہ چل کر کے وہاں تک جا سکتا ہو یا جو ہے سواری پہ وہاں تک جا سکتا ہو اگر اتنا دور ہے وہ مکہ سے کہ وہاں تک پہنچنا اس کے لیے مشکل ہے وہ نہیں جا سکتا تو اس کے اوپر حج واجب نہیں ہے حج کے واجب ہونے کے لیے استطاعت ضروری ہے اب مان لیجئے کوئی انسان مکہ سے اتنی دوری پر ہے کہ وہ پیدل چل کر کے وہاں تک جا سکتا ہے عام حالات میں تو ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ تمہارے اوپر چلنا واجب ہے چاہے تو چلے چاہے تو نہ چلے لیکن اب چونکہ حج واجب ہے اور چل کر کے وہ حج کو کر سکتا ہے ہم کہیں گے کہ آپ کے اوپر چلنا یہ واجب ہے جو کہ عام حالات میں واجب نہیں تھا اسی طرح سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے اب اگر کوئی انسان مسجد سے کچھ دوری پر ہے کچھ فاصلے پر جہاں تک وہ پیدل چل کے جا سکتا ہے عام حالات میں ہم اسے نہیں کہتے کہ آپ جو ہے اتنی دور پیدل چل کے آؤ جاؤ لیکن چونکہ جماعت میں حاضر ہونا اس کے اوپر واجب ہے اور بغیر چلے ہوئے جماعت کے ساتھ وہ نماز نہیں پر سکتا اب لہٰذا اس پر چلنا واجب ہے اگر وہ چلنے کی استحتاط رکھتا ہے تو اسی طرح سے ایک اور مثال جیسے نماز کے لیے کپڑے کا نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے اگر کپڑے میں نجاست لگی ہوئی ہے تو ہماری نماز نہیں ہوگی اب جو ہے ہمارے کپڑے میں نجاست لگی ہے یہ ہمیں معلوم ہے لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ نجاست کہاں پر کپڑے کی کس کونے پر لگی ہے اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ فلا جگہ پر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس جگہ کو ہم دھو لیں کپڑا پاک ہو جائے گا پورے کپڑے کو دھونا ضروری تھوڑی ہے لیکن اگر ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ نجاست لگی کہاں پر ہے لیکن اتنا پکا ہے کہ نجاست لگی ہوئی ہے اب ہمارے اوپر اس پورے کپڑے کو دھونا یہ واجب ہوگا کیونکہ نجاست کا ازالہ اور یہ یقین ہمیں اسی وقت حاصل ہوگا جب ہم پورے کپڑے کو دھویں گے اور چونکہ کپڑے کا نجاست سے پاک کرنا نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے لہٰذا پورے کپڑے کو دھونا واجب ہے جبکہ عام حالات میں کپڑے کو دھونا اس کے اوپر واجب نہیں تھا صرف اس کے اوپر واجب تھا نجاست کو ضائل کرنا لیکن اس کو چونکہ پتا نہیں ہے اس نجاست کو یقینی طور پر ضائل کرنے کے لیے دھونے کے لیے اسے پورے کپڑے کو دھونے کی ضرورت پڑھ رہی ہے ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ آپ کے اوپر پورے کپڑے کا دھونا یہ واجب ہے تو یہ چند مثالیں ہیں ان مثالوں کی روشنی میں بہت سارے بہت سارے مسائل ہیں جن کا حل آپ اس اصول کے اندر تلاش کر سکتے ہیں ہمارے اوپر کوئی بھی چیز اگر واجب ہے اور اس واجب کام کو کرنا بغیر کسی دوسرے کام کے کیے بغیر ممکن نہیں ہے تو وہ دوسرا کام کرنا بھی ہمارے اوپر واجب ہو جائے گا گرچہ وہ عام حالات میں واجب نہیں تھا بلکہ مباح اور جائز کے درجے میں تھا یہ اس قائدے کا مطلب ہے ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے جو واجب ہے وہ تو مقصد ہے واجب کا کرنا ضروری ہے تو اصل ہمارا مقصد اسی واجب کو کرنا ہے لیکن جس چیز کے ذریعہ سے ہم اس واجب کو کر رہے ہیں وہ مقصد نہیں ہے بلکہ وہ وسیلہ ہے جس چیز کے ذریعہ سے ہم اس واجب کی ادائیگی کو کر رہے ہیں وہ وسیلہ ہے اور جو واجب ہے وہ غایہ یا مقصد ہے وسیلہ اور غایہ کے اندر فرق ہے وسیلہ اور غایہ کے فروق میں سے ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ جو غایہ ہوتا ہے یا مقصد ہوتا ہے وہ مقصود لذاتی ہی ہوتا ہے وہ مقصود لذاتی ہی ہے اور جو وسیلہ ہے یہ مقصود لذاتی ہی نہیں ہے بلکہ وہ طبعاً مقصود ہے واجب کی ادائیگی کے لیے وہ مقصود ہے اس لیے وہ طبعاً واجب ہے وہ اصلاً واجب نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی انسان وسیلہ کو چھوڑ رہا ہے اس کو اختیار نہیں کر رہا ہے وہ واجب جس کی ادائیگی کے لیے وسیلے کا اختیار کرنا ضروری تھا اس وسیلے کو چھوڑ رہا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم کو ایک گناہ تو واجب کے چھوڑنے پر مل رہا ہے اور دوسرا گناہ وسیلے کے چھوڑنے پر وسیلے کے چھوڑنے پر اس کو گناہ نہیں ملے گا بلکہ واجب کے نہ کرنے پر اس کو گناہ ملے گا یہ دونوں کے اندر فرق ہے کہ جو واجب ہے وہ مقصود لیداتی ہی ہے اس کو ترک کرنے پر اسے گناہ ملے گا لیکن اگر اس وسیلے کو چھوڑ رہا ہے تو وسیلے کو چھوڑنے پر اس کو الگ سے گناہ نہیں ملے گا جیسے مثال کے طور پر جو مثال ہم نے ذکر کی وضو کی کہ وضو کے لیے پانی خریدنا اگر کسی کے لیے ضروری ہو جا رہا ہے پھر بھی وہ پانی نہیں خرید رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایک گناہ تو تم کو نماز چھوڑنے پر ملا دوسرا گناہ پانی نہ خریدنے پر کیونکہ پانی خریدنا یہ وسیلہ تھا یہ غایہ نہیں تھا یہ اس کے تابع تھا اس پر اس کے چھوڑنے پر اس کو گناہ نہیں ملے گا لیکن اگر کوئی انسان اس وسیلے کو اختیار کر رہا ہے واجب تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو اختیار کر رہا ہے اگر وہ چھوڑ رہا ہے وسیلے کو تو اسے گناہ نہیں ملے گا لیکن اگر اس وسیلے کو اختیار کر رہا ہے واجب کی ادائیگی کے لیے تو اسے اس وسیلے کے اختیار کرنے پر بھی ثواب ملے گا گویا کہ اگر کسی واجب کو ادا کرنے کے لیے جیسے نماز پڑھنے کے لیے وضو بنانے کے لیے کسی نے پانی خریدا تو پانی خریدنے پر اس کو عجر ملے گا اور اس کو پھر نماز پڑھنے پر بھی عجر ملے گا یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے ساتھ ہے کہ اگر ہم وسیلے کو اختیار کر رہے ہیں تب تو ہمیں اس پر عجر مل لہا ہے لیکن اگر ہم وسیلے کو چھوڑ رہے ہیں تو وسیلے کے چھوڑنے پر ہمیں الگ سے گناہ نہیں ملے گا قرآن کریم کی ایک آیت ہے وہ لمبی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین مومنین کے بارے میں آخر میں کہہ رہا ہے وہ مومنین جو کفار کے غیظ و غضب کا شکار ہوئے اور پریشانیاں جھیلیں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا آخر میں آیت کے وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعْضِيُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ یعنی اللہ کے راستے میں انہوں نے جو پریشانیاں جھیلیں ان پریشانیوں پر بھی انہیں عجر ملے گا وہ پریشانیاں جھیلنا یہ مقصد نہیں تھا مقصد کچھ اور اللہ کی اطاعت اللہ کے دین پر عمل مقصد وہ ہے اور وہ پریشانیاں جھیلنا وہ اس اطاعت کے راستے میں وسیلہ ہے لہذا اس وسیلے کے اختیار کرنے پر بھی انہیں عجر ملے گا یہ وسیلہ اور غایہ کے درمیان بنیادی فرق ہے جس کو منحوظ رکھنا ہمارے لئے ضروری ہے یہ جو مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَا وَاجِبُ جس کا ذکر ہم نے کیا بھی اس کی دو قسمیں ہیں مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَا وَاجِبُ جس کام کے کیے بغیر کسی واجب کام کو نہ کیا جا سکتا ہو تو اس پہلے کام کا کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں یعنی وسیلے کی گویا کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم ہے ما لیس فی مقدور المکلف کہ جو انسان کی استطاعت میں نہ ہو جو انسان کی استطاعت میں نہ ہو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ واجب نہیں ہے یعنی وہ وسیلہ جس کا اختیار کرنا یہ واجب کی ادائیگی کے لیے ضروری تھا اگر اس وسیلے کا اختیار کرنا یہ مکلف کی استطاعت میں نہیں ہے تو اس وسیلے کا اختیار کرنا یہ واجب نہیں ہے جو مثال ہم نے ذکر کی تھی جیسے نماز اور وضو اور پانی کی اگر کوئی انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے وضو کرنا اس کے لئے ضروری ہے اس کے پاس پانی نہیں ہے تو اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو پانی خریدنا بھی اس کے لئے واجب ہو جائے گا لیکن فرض کیجئے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے پاس استطاعت نہیں ہے خرید نہیں سکتا ہے تو ایسی صورت میں یہ جو قائدہ ہے یہاں پر منتبق نہیں ہوگا یعنی یہ قائدہ متلقا نہیں ہے بلکہ اس کے کچھ استثناعات ہیں اگر وہ وسیلہ یا جس چیز کو اختیار کر رہا ہے واجب کو کرنے کے لئے اگر اس کی استطاعت مکلف کے اندر نہیں ہے تو یہ قائدہ وہاں پر فٹ نہیں ہوگا کہ مالا یتم الواجب اللہ بھی فہو واجب وہاں پر واجب نہیں ہوگا اگر یہ مکلف کی استطاعت میں نہیں ہے یہ پہلی قسم دوسری قسم مالا یتم الواجب اللہ بھی فہو واجب کی دوسری قسم ہے مالا یتم الواجب اللہ بھی کی دوسری قسم ہے ما کانا فی مقدور المکلف جو مکلف کی استطاعت اور اس کی مقدرت میں ہو وہ وسیلہ جو ابھی مثال ہم نے ذکر کی جیسے پانی کا خریدنا اگر اس کی استطاعت ہے تو اس کے اوپر واجب ہے اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو جیسا کی پہلی قسم میں ہم نے ذکر کیا وہ واجب نہیں ہے گویا کہ یہ جو قائدہ ہے یہ قائدہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا یہی حکم ہوگا بلکہ اس قائدے کی استثناءات ہیں اگر وسیلہ مکلف کے مقدور میں ہے تب تو اس کا اختیار کرنا واجب کو کرنے کے لیے ضروری ہے لیکن اگر اس کے مقدور میں نہیں ہے تو وہ واجب اور ضروری نہیں ہوگا اور جو مکلف کے مقدور میں ہے وہ وسیلہ واجب کو کرنے کا وہ وسیلہ جو مکلف کی استثاعت میں ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک وہ وسیلہ جس کے واجب ہونے کے لیے شریعت میں مستقل طور سے کوئی دلیل آئی ہو دوسرا وہ وسیلہ جس کے واجب ہونے کے لیے شریعت میں اصلا کوئی دلیل آئی ہی نہ ہو ہم دونوں کو الگ الگ دیکھتے ہیں مثالوں کے ذریعے سے شریعت کے اندر جس وسیلے کے واجب ہونے کی دلیل مستقل طور سے آئی ہے جیسے مثال کے طور پر جمعہ کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو مسجد کی طرف نماز کے لیے دور پڑھو اب دیکھئے دورنا جو ہے دورنا عام حالات میں واجب نہیں ہے دورنا کس لیے یہاں پر واجب کیا گیا ہے تاکہ آپ جمعہ میں حاضر ہوں اور جمعہ کی نماز پڑھیں اصل مقصد جمعہ کی نماز کو پڑھنا ہے لیکن یہاں پر جمعہ کے لیے دور کر کے کاروبار چھوڑ کر کے جانا یہ شریعت میں ایک مستقل طور سے ایک دلیل سے واجب ہو گئی یعنی السعیو الالجمعہ یہ اس کے لیے ایک مستقل دلیل بھی آئی ہے تو اگر وہ وسیلہ جس کے واجب ہونے کے لیے مستقل طور سے شریعت میں الگ سے کوئی دلیل آئی ہوئی ہو گویا کہ وہ وسیلہ دو دلیلوں کے واسطے سے واجب ہو رہا ہے پہلا تو یہ قائدہ جو ہم نے ذکر کیا اس قائدے کی روح سے بھی واجب ہو رہا ہے دوسری وہ دلیل جو کی مستقل طور سے اس وسیلہ کے وجوب کے بارے میں وارد ہوئی ہے جیسا کی اس مثال کے اندر ابھی ہم نے ذکر کیا تو یہ پہلی قسم ہے کہ وہ وسیلہ جس کے واجب ہونے کے لیے شریعت میں مستقل طور سے کوئی الگ سے دلیل بھی آئی ہو وہ دو دلیلوں سے گویا کہ وہ وسیلہ واجب ہو رہا ہے ایک تو اس قائدے کی روح سے ایک دوسرا اس مستقل دلیل کی روح سے دوسری قسم ہے کہ اس وسیلے کے وجوب کے لیے الگ سے کوئی مستقل دلیل نہ آئی ہوئی ہو شریعت میں واجب کی ادائیگی کے لیے جس وسیلے کی ہمیں لابدی طور سے ضرورت ہے اس وسیلے کے وجوب کے لیے شریعت میں مستقل کوئی دلیل نہ آئی ہوئی ہو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ اس وسیلے کے واجب ہونے کے لیے یہ قائدہ کافی ہے وہ یعنی وہ وسیلہ اس قائدے کی روح سے واجب ہوگا جو قائدہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ ما لا يتم الواجب الا بھی فہوا واجب اگر کسی چیز کسی واجب کو ادا کرنے کے لیے کسی دوسرے کام کا کرنا ضروری ہے تو اس دوسرے کام کا کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے گرچہ کی عام حالات میں اس کا کرنا واجب نہیں تھا تو یہ بعض مسائل ہوئے ما لا يتم الواجب الا بھی فہوا واجب سے متعلق یہاں پر ایک ضروری مسئلہ جس کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ابھی جو قائدہ ہم نے ذکر کیا وہ قائدہ اور واضح ہو سکے ایک مسئلہ ہے ما لا يتم الوجوب الا بھی پہلے ہم نے جو ذکر کیا ما لا يتم الواجب الا بھی دونوں میں فرق کیجئے ما لا يتم الواجب الا بھی یا ما لا يتم الوجوب الا بھی تو جہاں پر ما لا يتم الواجب الا بھی وہاں پر تو ہم نے کہا واجب ہے لیکن ما لا يتم الوجوب الا بھی فہوا لئیس بے واجب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عبادت ہے وہ عبادت کسی اور دوسری چیز کے بغیر واجب ہی نہیں ہو رہی ہے اصلاً وہ عبادت واجب ہی نہیں ہو رہی ہے اگر کسی دوسری چیز کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے تب تو وہ عبادت واجب ہو جائے گی لیکن اس دوسری چیز کے بغیر وہ عبادت واجب ہی نہیں ہو رہی ہے تو کیا اس پہلی چیز کو جوڑ کر کے اس عبادت کو واجب کر لینا ضروری ہے نہیں ایسا ضروری نہیں ہے اس لیے مَا لَا يَتِمُّ الْعُجُوبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَا لَيْسَ بِوَاجِبُ وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَا وَاجِبُ ان دونوں قائدوں کے درمیان فرق کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ان دونوں قائدوں کے درمیان اختلاط ہوتا ہے اور وہ ایک قائدے کے مسائل کو دوسرے قائدے میں داخل کر دیتے ہیں مَا لَا يَتِمُّ الْعُجُوبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَا لَيْسَ بِوَاجِبُ اگر کسی کام کے کیے بغیر کوئی دوسری عبادت واجب ہی نہیں ہو رہی ہے سرے سے تو اس کام کا کرنا یہ ضروری اور واجب نہیں ہے اس کو مثال سے سمجھتے ہیں ہم جیسے مثال کے طور پر زکاة ہمارے اوپر کب واجب ہے جب وہ نساب کو پہنچ جائے مال نساب کو پہنچ جائے تب ہی ہمارے اوپر زکاة واجب ہے گویا کہ نساب ضروری ہے زکاة کے واجب ہونے کے لئے اب کیا ہم یہ کہیں گے کہ نساب چوکی زکاة واجب ہونے کے لئے ضروری ہے اس لئے آپ کسی بھی طرح سے کہیں سے بھی کر کے نساب پورا کرو نہیں ہم کسی مکلف کو یہ نہیں کہیں گے کہ نساب چوکی زکاة واجب ہونے کے لئے ضروری ہے اس لئے آپ نساب کو کیسے بھی کر کے پوری کرو کہیں سے بھی مال جمع کر کے آپ نساب پوری کرو ہم ایسا اس کو نہیں کہیں گے نساب کو پورا کرنا اس مقلب پر واجب نہیں ہے جب نساب پورا ہو جائے گا تب اس کے اوپر زکاة واجب ہوگی اسی طرح سے زکاة واجب ہونے کے لیے حولانے حول شرط ہے یعنی اس مال پر سال گزر جائے تب اس میں زکاة واجب ہوگی اب کسی انسان کے پاس اس مال لیجئے روپیہ پیسہ ہے اب جب تک اس روپے پیسے پر ایک سال نہ گزر جائے اس میں زکاة نکالنا اس کے لیے واجب نہیں ہے تو کیا ہم اس آدمی سے کہیں گے کہ بھائی اس پیسے کو آپ اتنا بچا کر کے رکھو کہ یہ نساب سے کم نہ ہونے پائے اور سال کو پہنچ جائے تاکہ آپ اس میں زکاة نکالو نہیں ہم ایسا نہیں کہیں گے روپے پیسے کو روک کر کے رکھنا یہ واجب نہیں ہے کیونکہ اسی طرح سے حج کی مثال ہم نے پہلے ذکر کی حج کے لیے استطاعت ضروری ہے استطاعت کئی طرح کا ہے اسی میں سے ایک الاستطاعت المال ہے یعنی مال کی استطاعت انسان کے پاس مالی استطاعت ہو تب ہی اس کے اوپر حج واجب ہے تو کیا ہم کسی مسلمان سے کہیں گے کہ آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ کیسے بھی کر کے پیسہ جمع کرو تاکہ آپ پر حج واجب ہو نہیں ہم اس سے یہ مطالبہ نہیں کریں گے جب پیسہ ہو جائے گا تب آٹومیٹک حج جو ہے اس کے اوپر واجب ہو جائے گا لیکن پیسے کو جمع کر کے اپنے اوپر حج کو واجب کرنا یہ اس کے اوپر ضروری نہیں ہے اس کے اوپر واجب نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کسی عبادت کو کرنے کے لیے کوئی انسان تگو دو کر رہا ہے تاکہ اس عبادت کو کر سکے تو اس پر اس کو عجر ملے گا لیکن من حیث الوجوب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی عبادت کو اپنے اوپر واجب کرنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو اختیار کر کے آپ عبادت کو واجب کرو اس لیے تو ان دونوں قائدوں کے درمیان فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر ان دونوں مسائل میں طالبہ کو اشتباه ہوتا ہے ایک قائدے کے مسئلے کو دوسرے قائدے میں دوسرے قائدے کے مسئلے کو دوسرے قائدے میں داخل کر دیا جاتا ہے کیونکہ دونوں قواعد بہت ہی قریب ہیں اور دونوں کے اندر بہت ہی تقارب اور اشتباه ہے اس لیے ان دونوں کے درمیان فرق کو کرنا بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا آج کا درس میرے خیال سے ہم یہی پر روکتے ہیں اور انشاءاللہ اصول فقہ کے سلسلے میں دروس کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اللہ رب العالمین سے ہماری دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اس کو تطبیق دینے کی اپنی زندگی میں توفیق عطا فرما وآخر دعوانا عنی الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی